ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو جی ایش ٹی ڈام پرکاش گوتم یوٹیوب چینل دوستوں آج ہم چرچہ کریں گے کہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ابھی ہم لوگوں کو سب کو جانکاری ہے کہ جی ایش ٹی نے اپنا ای انوائس سسٹم لیا ہے جو کی جنوری دوزار بیس سے چال ہو جائے گا تو آج ہم چرچہ کریں گے کس میں کیا کیا فیچرز ہیں کس طرح سے آپ کو کیا کیا فیچلیٹیز ملیں گے اس کے اوپر ہم آج اس پہ چرچہ کریں گے اپنا جو ہے سوفٹ ویئر ہمارا جو ابھی چل رہا ہے جیسے ٹیلی ہے یا ای آر پی ہے یا ایسے پی ہے آپ کا جو بھی سوفٹ ویئر ہے کیا وہ بند ہو جائے گا اور کیا مجھے جو ہے اپنا انوائس ہے وہ جینوریٹ کرنا ہوگا جی ایش ٹی پورٹل پہ تو سب سے پہلے بات اس کا آنسر کاؤنسل نے دیا ہے نہیں آپ کو جو اپنا سوفٹ ویئر ہے ایکاونٹنگ سوفٹ ویئر ہے بیلنگ سسٹم کا جو آپ کا سوفٹ ویئر ہے وہ ہی رہے گا اور اسی پہ ہی آپ کو خود سے جو سیلر ہوں گے وہ خود اپنا جی ایس ٹی ای انوائس چینریٹ کریں گے نیسٹ پوائنٹ جو آتا ہے جو آپ کا اسکیم ہے انوائس چینریٹ کرنے کا اور اسے مینٹین کرنے کا وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا اس کے لئے کسی بھی سوفٹ ویئر کے الگ سے جرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آتا ہے کہ دا جی ایس ٹی پوٹل اور انوائس رجیسٹیشن پوٹل آئی آر پی ویل نوٹ پروائیڈ فیسلیٹی ٹو جنریٹ انوائس آئی آر پی is only to report the انوائس ڈیٹا لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا پوٹل یا آئی آر پی انوائس رجیسٹیشن پوٹل جو ہے وہ آپ کو انوائس جنریٹ کرنے دے گا جی نہیں آپ کو جنریٹ کرنا ہے انوائس اپنے سوفٹ ویئر سے جو آپ کا بیلنگ سوفٹ ویئر بغیر ہے اور اس کے بعد آپ آئی آر پی جنریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو report کر دیں گے پوٹل پہ یعنی کہ آپ کو اپنے ہی سوفٹ ویئر سے آپ کو جی ایس ٹی کا انوائس ای انوائس جنریٹ کرنا ہوگا کئی لوگوں نے ہمارے پچھلی ویڈیو میں کومنٹ کیے وہ دھیان سے سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو سب سے پہلے سب کچھ اپنا کرنا ہے کچھ بھی الگ سے نہیں ہوگا آئی آر پی صرف جو انوائس ریجسٹیشن پوٹل ہوگا جو آپ کا انوائس کا ریجسٹیشن نمبر دے گا اس کو آپ کو پھر جی ایس ٹی پوٹل پہ report کرنا ہے بانک کی کچھ نہیں کرنا پڑے گا نیکسٹ آتا ہے کہ کیا جو ٹریڈرز ہیں یا میڈیکل سواپ بالے ہیں یا پروفیشنل ہیں جیسے وکیل ہوگئے سی اے ہوگئے یا کوئی contractor ہیں کیا ان سب کا انوائس کا جو format ہوگا وہ الگ ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں سب کا جو ہے انوائس کا format ایک ہی ہوگا لیکن اس میں کیا ہوگا کہ جو ای انوائس ہوگا اس میں آپ کو الگ الگ بیجنس کے لیے الگ الگ طریقے سے آپ کو use کرنا ہوگا جس میں دو طرح کے columns ہوں گے دو طرح کے آپ کو اس میں box نظر آئیں گے ایک mandatory box ہوگا filled ہوگا اور ایک non mandatory ہوگا mandatory filled جو ہوگا mandatory box جو ہوگا mandatory column جو ہوگا وہ سبھی لوگوں کو لیے چاہے وہ trader ہو medical swap بالے ہو professional ہو contractor ہو manufacturer ہو جو بھی بندہ ہے وہ تو mandatory سب کو کرنا جیسے party کا name ہے supply place of supply ہے state code ہے gstn number ہے یہ ساری چیزیں mandatory ہوتے ہیں HSN code ہے SAC code ہے یہ سارے mandatory ہوتے تھے یہ تو آپ کو سب کو کرنا ہے minted کچھ non mandatory fields ہیں وہ non mandatory fields آپ اپنے business کے انصار select کر سکتے ہیں آپ اپنے need کے انصار آپ اپنے business sector کے انصار select کر سکتے ہیں next سوال یہ بھی آ جاتا ہے آپ کا کہ e-invoice جو ہے جو آپ generate کروگے وہ government portal پہ کب تک available ہوگا تو سب سے پہلا جواب انہوں نے پہلے بھی دے دیا کہ آپ کا جو bill generate ہوگا e-invoice جو generate ہوگا وہ کسی gst portal یعنی government portal سے نہیں ہوگا اور یہ جو generation ہوگا invoice کا generation ہوگا وہ آپ کا اپنا personal جو software ہے چاہے tele ERP SAP جو بھی آپ کا software ہے excel جس میں بھی آپ کرتے ہو جس طرح سے record maintain کر رکھے ہو اسی سے کرنا پڑے گا seller کا اپنا tools ہوگا اور اس سے آپ کو invoice generate کرنا پڑے گا اب جب آپ invoice generate کر لوگے اور اس کا registration کر لوگے invoice report ہو جائے گا تب ہی جا کر وہ کہاں آئے گا gst anx one پھر دکھے گا اور validate کرنے کے بعد جب آپ anx one پہ available ہوگا آپ bill validate ہو جائے گا تب جا کے وہ invoice party کا جو buyer ہوگا آپ کا counter party اس کے anx two میں show کرے گا یعنی کہ اس کے purchase می سو کرے گا آپ کو یہ بھی دھیان پھرے جو آپ کا یہ بھیجی لی بیلی ٹی ہے وہ entire financial year رہے گا اور جو آپ IRP کا جو portal ہوگا invoice registration portal جو ہوگا اس پہ 24 گھنٹے تک دکھے گا 24 گھنٹے کے بعد اس کو ہٹا دیا جائے گا یعنی کہ remove کر دیا جائے گا اس ڈیٹا کو next سوال یہ اٹھتا تھا لوگوں کا is it possible to auto populated fields of the invoice based on credit and sales entered that way it can minimize data entry errors کہتا کہ auto populated جب ہم لوگوں کا سوال تھا کہ جب ہم e invoice generate کریں گے تو یہ auto populated بھر کے آ جائے گا یعنی invoice جو بنے گا اس سے آپ کو time کا مطلب کم time لگے گا data entry کرنے کی گلتیوں سے آپ بچ گا تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ invoice generation جو ہے وہ سب سے پہلی بات یاد رکھے گا آپ کے اپنے software پہ ہوگا mostly آج کے date میں جتنے بھی software آرہے ہیں billing کے اور accounting کے چاہے ERP ہے یا tellie ہے ان سب میں آپ جیسے master data ایک party کا نام purchaser کا نام یا seller کا نام آپ ایک بات data put up کر دیتے ہو تو جو آپ اس party کو لوگ ہے اس ka gst number اس state code place of supply وہ سارا automatic آجائے گا آپ کے software سے آجائے گا ساتھی آپ item list خود بنا لیتے item master سے جا کے کیا item ہے اس کا hsn code کیا ہے یا اس ssc code کیا ہے تو یہ ساری چیزیں record آپ کو خود کرنی پڑیں گے آپ کو portal سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی انوائس کے لیے آپ کا سسٹم ہے وہ ہی دے گا ساتھی کئی لوگوں کا question یہ تھا کی کیا transporter detail جو انوائس میں ہی دینا ہوگا تو جی نہیں آپ کا transporter detail ہے وہ آپ کو جیسے mode of transport ہم دیتے تھے نا پہلے bill میں excise کے time پہ تو mode of transport آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ mode of transport دے بھی دو تو آپ کے لیے کیا ہے اگر الگ سے کچھ دینا چاہتے بل میں تو آپ دے سکتے اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ مان لو کہ transporter بھیج رہے ہو تو اس میں گاری number جو ہے vehicle کا number ہے bill میں دینے کی ضرورت نہیں ہے گاری کا number آپ کو ua bill میں ہی show کرنا ہے یعنی کہ transporter detail جو ہوگا جیسے کہ گاری کا number ہو جائے گا transporter کا نام ہو جائے گا وہ کو نئے سال کی نئے billing system نئے gst کے system میں آپ کو جانے کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریے لائک کریے تاکہ لوگوں کو پہنچ سکے اور جیدہ سے جیدہ گین کر سکے نالج کو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اور بتاؤں گا کی کیا کیا gst invoice میں mandatory points آئیں گے کیا کیا ان میں رہے گا کون کون سے mandatory ہیں کیا کیا بھر نا پڑے گا اس کی چرچہ ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے Thank you Bye